ایک کند ذہن نالائک بچہ چھوٹے تھے تو ایک دن سکول سے واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو انہوں نے اپنی والدہ کو دیا کہ یہ لفافہ ہیڈ ماسٹر نے دیا ہے کہ گھر جا کر اپنی ماں کو دے دو ماں نے کھول کر پڑا تو اس میں ایک خط تھا ماں نے اس کو پڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے چھوٹے تھامس نے پوچھا کہ ماں کیا ہوا کیا لکھا ہے اس خط میں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں تو ماں نے اس خط کو اونچی آواز میں پڑھ کر سنانا شروع کر دیا آپ کا بیٹا ایک جینئس ہے بہت ہی شاندار ذہنی صلاحیتوں کا مالک ہے اس کے مقابلے میں ہمارا سکول بہت چھوٹا ہے ہمارے پاس اتنے قابل استاد نہیں ہے جو آپ کے بچے کو پڑھا سکے اس لیے اپنے بچے کی قابلیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ خود ہی اسے گھر پر پڑھایا کریں اس کے بعد اس کو پڑھانے کی ذمہ داری اس کی والدہ نے لے لی اور تھامس ایڈیسن گھر پر ہی پڑھتے رہے سالوں بعد جب تھامس ایڈیسن ایک سائنستان کے طور پر پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے اور ان کی والدہ وفات پا چکی تھی کہ انہیں بہت سے پرانے کاغذات کے درمیان سے ایک خط ملا تھامس اسے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی خط تھا جو وہ بچپن میں اپنے سکول سے لے کر آئے تھے انہوں نے بے اختیار وہ خط کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا انہیں حیرت کا ایک زوردار جھٹکہ لگا خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بیٹا انتہائی نکمہ اور کند ذہن ہے یہ ذہنی طور پر بالکل ناکارہ ہے یہ سکول میں پڑھائی کے قابل نہیں ہے خط پڑھ کر تھامس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اسی دن انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا تھامس ایڈیسن ایک ذہنی طور پر ناکارہ بچہ تھا پر ایک عظیم ماں نے اسے صدی کا سب سے بڑا سائنستان بنا دیا دوستو سچ کہتے ہیں کہ ایک قابل ماں نسلوں کو سوار دیتی ہے آپ سوچیں کہ اگر اس لمحے اس کی ماں اسے یہ کہہ دیتی کہ یہ تمہارے بارے میں لکھا ہے کہ تم ایک کند ذہن لڑکے ہو تم آگے کامیاب نہیں ہو سکتے تو خدا کی قسم تھامس ایڈیسن زندگی بر ناکامی کے راستے پر چلتا رہتا لیکن ماں کے ایک مرتبہ کہنے سے کہ بیٹا اس میں لکھا ہے کہ تم ایک ذہین لڑکے ہو اور یہ سکول تمہارے لیے بہت چھوٹا ہے اور اب میں تمہیں گھر پر ہی پڑھاؤں گی پہلی تربیت میں تمہاری کرتی ہوں اور اس کے بعد تمہیں آگے دنیا میں بھیجوں گی اسے ایک لمحے نے تھامس ایڈیسن کی زندگی بدل دی دوستو ماں جب مضبوط ہوتی ہے تو وہ نسلوں کو سوار دیتی ہے میری یہ ویڈیو اگر کوئی بھی میری بہن میری ماں میری بیٹی دیکھ رہی ہے تو یاد رکھئے گا جب بھی اب اپنے بچوں کو بڑا کرنے لگو تو ان میں کرس پیدا کرنا ان میں حوصلہ پیدا کرنا ان میں کچھ کر دکھانے کی جورت پیدا کرنا کبھی بھی اپنے بچوں کو ڈی گریڈ مت کرنا کیونکہ تمہارے بچے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب تم ہی اپنے بچوں کو ڈی گریڈ کرو گے تو بچوں میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی میرے دوستو میری ان تمام باتوں کو اپنے پلے سے باندھ لو تھومس ایڈیسن کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کی صلاحیتوں پر یقین رکھنا چاہیے اگر والدین اپنے بچوں کی حوصلہ فضائی کرتے ہیں تو بچے دنیا میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے ہم سب مل کر ایک ایسی دنیا بنانے کی کوشش کریں جہاں ہر کوئی اپنی صلاحیتوں کو پورا کر سکے انہیں نکھار سکے چاہے وہ کسی بھی بیک گرونڈ سے کیوں نہ ہو دوستو یاد رکھیں توجہ، محبت، شفقت، حوصلہ فضائی ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کی شخصیت کو نکھارتی ہیں ان کی خود اطمادی اور قابلیت کو بڑھاتی ہیں جن بچوں کو بچپن سے ہی ان کے والدین یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ بڑے قابل اور ذہین ہیں ان بچوں کی شخصیت ہی مضبوط ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں وہی بنتے ہیں جس کا انہیں احساس دلائیا جاتا رہتا ہے اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو موسیقی موسیقی